بارہ بجے تک ڈلی کے سبھی ریلوے سٹیشنوں پر پارکنگ میں وہانوں کی انٹری پر بین رہے گا دیکھیں بہت ہی زیادہ یہ اہم خبر ہو جاتی ہے کہ آخر کیا کچھ یہاں پر روٹ رہے گا کس طرح کی انٹری جو ہوگی اس پر بین رہے گا مطلب صاف ہے کہ نئی ڈلی ریلوے سٹیشن پرانی ڈلی ریلوے سٹیشن نظام الدین ریلوے سٹیشن اور آنند ویہا ریلوے سٹیشن پر پارکنگ میں وہانوں کی انٹری جو ہے اس پر پابندی رہے گی بین یہاں پر رہے گا اور اس دوران سبھی یادریوں کو پبلک ٹرانسپورٹ یا پھر کیاپ کے استعمال کی سلاہ بھی دی گئی ہے دیکھیں یادریوں کے لیے بہاد اہم خبر یہاں پر ہے اور جو بھی ٹرین کے ذریعے ٹرابل کریں گے 26 جنوری کی تاریخ کو آپ کو بتا دے دلی کے چاروں ریلوے سٹیشن بند رہیں گے پارکنگ بھی ان کی بند رہے گی تو ایسے میں کیاب لینے کی سلاہ لگاتار دی جا رہی ہے 26 جنوری کے موقع پر دلی پولیس اس وقت الٹ ہے اور اس وقت ہم آپ کو یمونہ ندی پر ہو رہی دلی پولیس کی پیٹرولنگ پارٹی کے ساتھ ایک پورے روٹ پر جا کر دکھائیں گے کیسے دلی پولیس یمونہ ندی کے سہارے پیٹرولنگ کر رہی ہے کیونکہ دلی میں گھرٹن دیوز کے موقع پر سرکشا کے چاک چوبند سے جام کے جاتے ہیں جس میں دلی پولیس کا سب سے بڑا سہیہ ہوگ رہتا ہے اور آپ تصویروں میں دیکھیں گے یہ جو پولیس کرمی ہے یہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں یمونہ کے اوپر کیونکہ یمونہ کے جو پورا روٹ ہے یہ بھی انپوٹ ملے ہیں ہر بار انپوٹ ملتا ہے کہ یمونہ ندی سے آتنکی کسی بھی گتیبیدی کو انجام دینے کے لئے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی خطرہ پیدا نہ ہو اس کے لئے دلی پولیس خاص اور سے کئی طرح کے انجام کرتی ہے لیکن اب یمونہ میں پیٹرولنگ شروع ہو چکی ہے یمونہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کرمیوں کو جو ورنہ کھلر کے جریے دور تک دیکھنے والی دوربین ہوتی ہے اس کے سہارے کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا انپوٹ یا کوئی سندگت دکھائی دے تو اس کے بارے میں ترنت ہی جو ادھیکاریوں کو سوسکا دیا سکے اور یمونہ کا جو پورا ایریا ہے وہ کافی بڑا ہے کیونکہ براری سے ہوتے ہوئے بات کی جائے تو ساؤتھ اس ڈسٹک میں شاہین بھاگ پروس کر جاتا ہے اور یہ پورا ایریا جو ہے کالیندی کونسک دلی پولیس کے پاس ہے اور اسی رہے دلی پولیس کی ٹیمیں الگ الگ روٹ پر اسی طرح سے پیٹرولنگ کرتی ہے اور 26 جنوری سے پہلے اتر بھارت میں اس وقت دس ائر بیس بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں رفال اور سکھوئی جیسے بیمانوں کی لگتار اڑان کے بعد چین اور پاکستان دونوں جانا چاہتے ہیں کہ اتر بھارت میں آخر کیا چل رہا ہے سواتانتر بھارت میں آزاد آسمان کا سب سے بھروسہ دلانے والی تصویر ہے یہ جد چھڑنے پر دشمن کے ہوای گھیرہ بندی کا یقین ہے یہ اگر جنگ ہوئی تو دشمن کے خیمے میں ہاہاکار مچانے والی مشین ہے یہ یہ ہے انڈین ائر فورس دھڑکتے جت انجن ٹیک آف کے لیے تیار یہ وہ فورس ہے جس کے اڑان بھرتے ہی دشمن کے ریڈار ایکٹیو ہو جاتے ہیں 26 جنواری کی پرےڈ میں فلائی پاسٹ کے دوران وائیو سینہ اپنا میگا شو دکھانے جا رہی ہے اس بار فلائی پاسٹ میں ائر فورس کے چھوپن بھیمان اڑیں گے جس میں فرانس کے جیٹ بھی شامل ہوں گے بھارت یہ وائیو سینہ کے 19 بھیمان تو فائٹر جیٹ ہوں گے 8 ٹرانسپورٹ بھیمان ہوں گے 13 ہیلکاپٹر ہوں گے اس کے علاوہ ایک ہیریٹیج بھیمان ہوگا یعنی ڈکوٹا بھی اس بار فلائی پاسٹ کا حصہ بنے گا ساتھ پہ فرانس کا ٹینکر ویمان اور فرانس کے ہی رافیل جیٹ بھی اس بار فلائی پاسٹ میں ہوں گے اس بار فلائی پاسٹ میں محلہ شکتی دیکھنے کو ملے گی 15 محلائیں اس بار ویمان اڑائیں گے اور ان میں 6 محلائیں تو فائٹر جیٹ پر ہوں گے گنٹنطر دیوست بھارت کے اتحاس میں بہت مہتوپونٹ ستان رکھتا ہے ہم سب کو گرب ہے کہ ہم اس دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر ہیں اس افسر پر میں اپنے سکورڈن کی اور سے پورے دیش کو گنٹنطر دیوست کی ہاردک شب کامنائیں دینا چاہتی ہوں اور ساتھ ہی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بھارتی ویو سینا کسی بھی پرستطی میں دیش کی سیوہ میں تت پر ہے اس بار بھی 26 جنواری سے پہلے اتتر بھارت کے تمام ائر بیس بہت زیادہ ایکٹیو ہیں امبالا سے لے کر سرسا اور آدم پور سے بریلی تک بہت حل چل ہے یہ وہ ائر بیس ہیں جو پاکستان اور چین دونوں کے خلاف سب سے خاص ائر بیس مانے جاتے ہیں ہر طرف تیاری دیکھنے لائک ہے مک 29 جو اس بار باز فارمیشن میں اوڑ رہا ہے اس کے پائلٹ کی طرف سے میسیج دیکھئے اس سال بھارت کے 75 گھنٹر دیوست کے افسر پر 47 کارڈن کے بہادر پائلٹس کرتاوی پت پر 3 مک 29 جہازوں کے ساتھ باز فارمیشن میں 800 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے سلامی منچ کے سامنے سے اڑان بھریں گے آئیے آپ کو پوری ڈیٹیل دیتے ہیں دراصل اس بار فائٹر جیٹس میں تیجس ڈائمن فارمیشن میں ہوگا آپ سمجھیں اس کے مائنے کیا ہے دراصل اس فارمیشن میں چار تیجس فائٹر ہوں گے چار یعنی جو نمبر اس وقت یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین اور چار یہ پوری ڈیٹیل آگے دراصل یہ ہے کہ ریپبلک ڈے پر سنگل انجن والے فائٹر تیجس کا شامل ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی خبر ہے بہت اہم خبر ہے اس کے علاوہ رفال جیٹ وجڑانگ فارمیشن میں ہوگا اس میں چھے رفال فائٹر یہاں پر ہوں گے یہ فارمیشن شیشے کے گلاس سے بلکل ملتی جلتی ہے رفال جب سے دراصل سامنے آیا ہے ایسے ایر شو کا وہ سٹار یہاں پر بن چکا ہے جو اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں آگے ڈیٹیل آپ دیکھئے دراصل بھیم فارمیشن کو سمجھے اس میں سکھوئی 30 ایمکے آئی اور سی سیونٹین گلوپ ماسٹر یہاں پر ہوں گے جو اس وقت آپ کو یہاں نظر بھی آ رہے ہیں اس میں گلوپ ماسٹر کے دائیں بائے سکھوئی فائٹر جیٹ اڑیں گے جو اس وقت آپ کو دکھائی بھی یہاں پر دے رہیں گے اور اس کے بعد اب آپ یہ سمجھئے کہ سکھوئی ایک اور ویمان کے ساتھ بھی اڑان بھرتا نظر آئے گا دو سکھوئی دو سکھوئی نیتر ویمان کے ساتھ فارمیشن میں ہوں گے جو بہت شامدار طریقے سے ہندوستان کی طاقت کو یہاں پر بیان کریں گے اور اس بیچ میں ائر بارن ارلی واننگ کنٹرول سسٹم والا جہاز نیتر بھی ہوگا یہ بہت خاص نیتر ہے سکھوئی فائٹر جیٹ کا شو جاری رہے گا سکھوئی پھر آئیں گے اور پھر وہ ورن فارمیشن میں نیوی کے پی ایٹ آئی ویمان کے ساتھ یہاں پر ہوں گے یعنی کہ جس ویمان کا ذکر اس وقت ہم نے کیا وہی اس بار ارجن فارمیشن میں سی ٹو نائنٹی فائف اور اس کے ساتھ دو دو سی وان تھٹی جے ہرکلویس بھی دکھائی دیں گے جو اس وقت آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ دونوں تصویر آپ بہت غور سے دیکھ لیجے کیونکہ یہ شان ہوں گے اس کے یہ ٹرانسپورٹ ویمانوں کی فارمیشن ہوگی آگے بڑھتے ہیں بھارت کے گنتنتر دیوست پر فرانس بھی اپنے ویمان یہاں پر لائیا ہے دراصل فلائی پاس کا ذکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے فلائی پاسٹ میں فرانس کا ملٹی رول ٹینکر اور ٹرانسپورٹ ویمان ایم آر ٹی ٹی ہوگا اور یہ فرانس کے ہی دو رفاہل فائٹر جیٹ کی ری فیولنگ کرتے ہوئے گزرے گا کچھ اس طرح سے جو اس وقت آپ میرے پوچھے کی پوری ہے بڑی تصویر دیکھ رہے ہیں فرانس سے اس بار یہ خاص پیشکش اس لیے کیونکہ وہاں کے راشترپتی ایمینوال میکرو بھی گرطنتر دیوست پر مکش اتیتی ہے لیکن سب کی نظر انڈین ائر فورس پر ہے فائٹر جیٹ ہو یا پھر ہیلیکوپٹر ایک ایک پورزے کو جانچا جا رہا ہے اس بار آپاچے ہیلیکوپٹر کے ساتھ ساتھ دیش میں بنا پرچند لائٹ کامبیٹ ہیلیکوپٹر بھی اڑے گا اور اس کی فارمیشن کا نام بھی رکھا گیا ہے پرچند ویسے زیادہ فائر پاور کے ماملے میں آپاچے بھی ہے جسے بھارت کے ہیلیکوپٹر والے جنگی زخیرے میں سب سے خدرنات مشین مانا جاتا ہے آپاچے وہ ہیلیکوپٹر ہے جس نے ایراک سے لے کر افغانستان میں اپنا کمال دکھایا ہیل فائر میسائل کسی بھی طرح کی ٹارگٹ کو بہت سٹیک طریقے سے ختم کرنے کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہو چکی ہے یہ میسائل 8 سے 12 کلومیٹر کے رینج میں بہت اچھوک طریقے سے حملہ کرتی ہے ہیل فائر جیسی میسائل کے ساتھ یہ ہیلیکوپٹر اور خطرناک ہو جاتا ہے آپاچے ہیلیکوپٹر کی فلائنگ رینج 550 کلومیٹر ہے آپاچے سولہ اینٹی ٹینک ہیل فائر میسائل فائر کرتا ہے آپاچے میں لگی گن میں 1200 گولیاں ایک بار میں بھری جا سکتی ہیں اس میں لگے 70 میلی میٹر کے راکٹ بہت خطرناک ہے جو پوری بٹیلین پر بھاری پڑ سکتے ہیں اکیلا یہ ہیلیکوپٹر پوری ٹینک ریجمنٹ کو روک سکتا ہے اور ان میں افرات افری مچا سکتا ہے دیکھا جائے تو ٹینک کے خلاف ید میں آپاچے کا کوئی مقابلہ نہیں دشمن کے کھیلے بندی کو بھید کر سٹیک حملہ کرنے میں آپاچے سب سے آگے مانا جاتا ہے آدھونک ٹیکنلوچی سے لیس آپاچے کو دنیا کے کئی دیش خرید چکے ہیں بھارت کے پاس 22 آپاچے اٹیک ہیلیکوپٹر کا بیڑا ہے جو پٹھان کوٹ میں تینات ہے لیکن لانگ رینج والی سپرسونک رفتار والا آکرمار تو فائٹر جیٹ کرتے ہیں اور اس میں بھارت کی طاقت دیکھئے سکھول 30 ایم کی آئی 262 بیمان ہیں میک 29 ساٹھ ہیں میراج 2,49 ہیں جیگوار قریب 100 ہیں میک 21 36 بچے ہیں جو 2,025 تک ریٹائر کر دیے جائیں گے رافیل 36 ہیں تیجس 40 فائٹر ہیں اور ایسی نئے بیمان لگاتار وائیو سینہ میں شامل کیے جا رہے ہیں تیجس یعنی چمک یہ چمک ہندوستان کے آسمان میں ایسی روشنی ہے جس میں بھوشے کے لڑا کو دیمان تیار کرنے کی مضبوط گنیات کہی جا سکتی ہے تیجس پروجیکٹ پر پچھلے کچھ سال میں کام کافی تیزی سے شروع ہوا ہے تیجس کے خاصیت یہ بھی ہے کہ اسے اڑنے کے لیے بے حد چھوٹی ہوای پٹی چاہیے یہ 460 میٹر کے رنوے سے بھی ٹیک آف کر سکتا ہے اس میں لگے اسرائیل کے ایبیونکس یعنی ریڈار اور باقی کمپیوٹر سسٹم اسے کئی مائنوں میں زیادہ آدھونک بنا دیتے ہیں ابھی تیجس میں لگا ریڈار ایک ساتھ دس لکشوں کو ٹریک کر کے ان پر نشانہ ساتھ سکتا ہے یہ بات اسے ٹاپ آف دا لائن فائٹر جٹس میں شامل کر دیتی ہے مارک ون اے کے بات اب باری ہے تیجس مارک ٹو کے یعنی تیجس کے اور بھی خطرناک برزن کے یعنی تیجس مارک ٹو کے یہ موجودہ تیجس سے بہت بہتر ہونے جا رہا ہے مارک ٹو مارک ون سے بڑا ہوگا اور اس کی رینج بھی زیادہ ہوگی یہ زیادہ بم اور مسائل لے کر بھی آپریٹ کر پائے گا مارک ٹو میں ساڑھے چھ ہزار کلو بم لے جائے جا سکیں گے مارک ون کی کشمتہ ساڑھے تین ہزار کلو ابھی بھارتیے وائیو سینہ کے بیڑے میں جو فائٹر جیٹ سب سے خاص بانے جاتے ہیں ان میں سکھوئی 30MKI رفائل میراج 2000 اور مک 29 شامل تیجس اب پانچوان سب سے خطرناک بھارتیے فائٹر جیٹ بن چکا ہے اس میں لگی Air to Air مسائل اسے Beyond Visual Range یعنی ایسی دوری پر حملہ کرنے والا فائٹر بناتی ہے جہاں سے دشمن کے جہاز کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ اسے ٹارگٹ بنایا جا جوگا میرا نام گروپ کیپٹن دریج دھنکڑ ہے اور میں بھارتی وائیو سینہ کے نمبر 18 سکارن کا کمان ادھیکاری دن ہمارے سمیدان کا ستاپنا دیوست ہے اور آج یہاں کرتوے پت پر ہونا اور پچھتروے گھنٹتر دیوست سماروں کا حصہ بننا میرے لیے بہت گروپ کشن جیگوار سے لے کر مک 29 اور سکھوئی سے لے کر دیش میں بنے فائٹر تیج ازتر یہ بھیمار جب آسمان میں ہوتے ہیں تو آسمانی سارت کو لے کر بھروسات دو گناہ ہو جاتا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سب سے زیادہ بار رافیل کو لے کر ہو رہی ہے کیونکہ جب رافیل اڑھتا ہے تو پاکستان اور چین الارٹ ہو جاتے ہیں رافیل کے دو بیس پورے دکشن ایشیا میں چرچہ میں رہتے ہیں ابھی بھارت کے پاس رافیل کے پوری دو اسکورڈن یعنی 18-18 جہاز کی دو فلیٹ ایک اسکورڈن ہریانہ کے امبالہ میں تینات ہے جبکہ دوسری اسکورڈن ڈیڑھ ہزار کلومیٹر دور پشم بنگال کے ہاسیمارہ ائر بیس پر ڈپلائی کی گئی ہے ان دونوں ائر بیس پر رافیل کے تینات ہونے کے مائنے ہیں کہ چین اور پاکستان کے خلاف دو بڑے مورچوں پر دشمن کے ویمان کے گھسپیٹ اگر ہوئے تو وہ واپس بچ کر نہیں جا پائے گا ان دونوں مورچوں پر رافیل کا استعمال چین کی ائر فورس کے خلاف کیا جا سکتا ہے رافیل فائٹر جیٹ اس وقت انجین ائر فورس کا پریمیم کلاس لڑا کو ویمان کہا جا سکتا ہے بھارت کے پاس رافیل ابھی محض 36 ہی ہیں لیکن ان کے آنے سے وائوسینہ کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جو دو مورچوں پر دیش کے آسمان کی حفاظت کر سکتے ہیں فرانس سے لیا گیا جہاز بہت سپیشل ہے امبالہ اور حاسیمارہ میں رافیل کا اتر بھارت کے آسمان کو سرکشت بنا دیتا ہے یہ تبت کے دونوں مورچوں یعنی لڈاک اور پروتر کی طرف سے آنے والے چائنیز خطروں کا مقابلہ کر سکتا ہے اس وقت دنیا میں کئی ائر فورس کی پسند بن چکا ہے رافیل لڑا کو ویمان چین اور پاکستان کے کسی بھی جہاد سے بہتر فائٹر جیٹ مانا جا رہا ہے رفال 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے بھارتی وائیو سینا میں یہ سکھوئی سے بھی بہتر ویمان ہے اب آپ اس کی پوری ڈیٹیل یہاں پر سمجھنے کے لئے تیار ہو جائیے دراصل اس میں لگا جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں اے ای 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 رڈار آپ یہاں پر دیتا ہے اور ڈیٹیل آگے بڑھتے ہیں اس ڈیٹیل کو آپ سمجھ دراصل ریفیولنگ کے ساتھ 3700 کلومیٹر کی رینج رفال کو بڑے دائرے میں آپ ریفتار کرنے کی بخوبی یہاں پر طاقت دیتا ہے جو اس کی سب سے بڑی خاصیت میں بھی شامل ہے ایک اور ڈیٹیل آپ کے سامنے رفال کی رفتار دو ہزار دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹے ہے یہ کوئی کم رفتار نہیں ہے یعنی کہ آسمان کو چیرنے والی رفتار لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک کو رفال میں لگی مسائل ہوتی ہے جو کہ اس کی سب سے بڑی خوبیوں میں شمار ہے آگے بڑھتے ہیں اس میں لگی میٹیور مسائل دیر سو کلومیٹر کی دوری سے ہی دشمن کے ویمان کو پوری طرح سے ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے یہ شمطہ اس میں یہاں پر ہوتی ہے جبکہ یہ لمبی دوری کی کروز مسائل سکالپ سے بھی لیس کی گئی ہے سکالپ کروز مسائل درستر پانسو کلومیٹر دور دشمن کے ٹھکانے کو تباہ کر سکتی ہے پوری طرح سے نست نابود کر سکتی ہے اور اب تو نوسینا کی نئے ویمان وحا کریئر آئین ایانس وکرانت کے لیے بھی رافیل لینے کی پوری تیاری ہے ویسے وائی سینہ کے پاس 36 رافیل فائٹر جیٹ ہیں لیکن یہ جب بھی استعمال کیا جائیں گے تو بہت ہی خاص مشن پر انہیں تینات کیا جائے گا رافیل اور سکھوئی 30 ایم کی کا مل کر کام کر کسی بھی دشمن وائی سینہ کے لیے ہارنے کی پوری گیرنٹی مانی جائے گی چین اور پاکستان کو رافیل اور سکھوئی والے ایکویشن سے بہت ڈر لگتا ہے دونوں کی ایر فورس اس جوڑی کے خلاف کبھی نہیں لڑنا چاہے گی دونوں جہاز ایسے ریڈار اور سنسر سے لیس ہیں جن کا استعمال اگر ساتھ میں گیا تو چین کے فائٹر جیٹ پوری طرح سے ایکسپوز ہو جائیں گی سکھوئی اس پار بہت سی فورمیشن میں شامل ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے وائیو سینہ میں سکھوئی کا درجہ 260 سے زیادہ ویمانوں کے کرمیوں کی اور سے سبی دیش فاسیوں کو 75 گھنٹ تر دیوز کی ہارد شکھ کام نائیں اور 26 جنوری کو اپنی نظریں آسمان میں رکھیں تریشوول فورمیشن کے لیے سکھوئی اور رافیل ساتھ آجائے تو دشمن لڑنے کی بجائے بھاگنے کا option تلاشے گا اس پوری گیرانٹی ہے رافیل اگر 500 کلومیٹر دوری والی کروز مسائل لے کر اگر سکھوئی کے پاس سپر سونک کروز مسائل والی بھاور ہے کیونکہ اب تو سکھوئی بھی بھموز کروز مسائل کو لانچ کرنے کے لیے بڑیٹ کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھوئی دشمن موس کو مل کر تیار کیا ہے یہ ایسی مسائل ہے جس سے پاکستان اور چین بہت زیادہ گھبراتے ہیں سپر سونک ریفتار سے چلنے والی مسائل جب فائر کی جاتی ہے تو کب ٹارگیٹ پر بھلک چھپکتے ہی پہنچ جائے گی اس کا اندازہ چین کو بھی ہے اور پاکستان کو بھی ہے اس لیے 26 جنوری کو گردن چوتی بس پر فرائی پاسٹ پر دیش کے دشمنوں کو میسیج بھی یہ داکر دکھاتی ہے کہ ایر فورس کی سکورڈ بھلے ہی کم لیکن اس کے سٹرائیٹ پاور کا لیول دشمن کے خلاب دو گنا بنا ہوا